السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ ہم فیس بک کے شارٹ کٹ بار میں واج ویڈیو کو کیسے آن کر سکتے ہیں کچھ منت پہلے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو دیئے تھی لیکن اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم فیس بک سیٹنگ میں جا کر شارٹ کٹ بار کی سیٹنگ میں جا کر ویڈیوز آن واج اپشن کو آن کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری فیس بک پور فائل میں یہ اپشن سیٹنگ میں بھی موجود نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ ہم ویڈیوز آن واج اپشن کو کس طرح ریسٹور کر سکتے ہیں اپنی فیس بک کے شارٹ کٹ بار کی جو سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرح واج ویڈیو کو لا سکتے ہیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن پریس کر دیں آپ نے فیس بک اپلیکیشن اوپن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے شارٹ کٹ بار میں جانا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر واج ویڈیو کا آپشن موجود نہیں ہے تو اب میں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ ہم یہاں کس طرح واج ویڈیو کا آپشن ری سٹور کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر تینوں شارٹ کٹ کو جو بھی اویلبل ہوں گے آپ کی ایڈی میں تمام شارٹ کٹ کو آف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیس بک اپلیکیشن میں سے اپنی فیس بک ایڈی کو لگ آؤٹ کر دینا ہے تو جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں آپ نے موبائل کے کسی براؤزر میں اپنی فیس بک ایڈی لگ ان کرنی ہے اور اس کو ڈیسک ٹاپ موڈ میں اوپن کر لینا ہے یا آپ اپنے لیپٹوپ یا کمٹیوٹر پر بھی اپنی فیس بک ایڈی کو لگ ان کر سکتے ہیں تو میں یہاں چکے موبائل یوز کر رہا ہوں اس لئے میں موبائل کے براؤزر میں ہی اپنی فیس بک ایڈی کو لگ ان کروں گا تو میں یہاں براؤزر یوز کروں گا اوپرا بیٹا یہ والا انٹرنیٹ براؤزر میں یوز کروں گا اس میں میں اپنی فیس بک کو ڈیسک ٹاپ موڈ میں اوپن کر لوں گا تو میں نے موبائل براؤزر میں فیس بک ایڈی کو لگ ان کر لیا اب میں اس کو ڈیسک ٹاپ موڈ میں اوپن کروں گا اس کے لئے ان تھری ڈاٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے دیسکٹوپ سائٹ سیلیکٹ کر لینا ہے جب دیسکٹوپ سائٹ سیلیکٹ کروں گا تو میں اس کو دوبارہ اس کی یوریل انٹر کروں گا web.facebook.com تو اب یہ دیسکٹوپ موڈ میں اوپن ہو گئی ہے دوستو آپ نے موبائل براؤزر میں facebook کو ڈیسکٹوپ اوپن کرنے کے بعد یا آپ نے کمپیوٹر یا لیپٹوپ پر اوپن کرنے کے بعد جو سٹیپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیجز کو فالو کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز کو واش کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں واش ویڈیو کا آپشن اویلیبل ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے تو اب میں نے یہاں سے کافی سارے ویڈیوز کو واش کرنا ہے تو یہ کچھ پیجز میں نے پہلے بھی فالو کیے ہوئے تھے یہ لیپٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کافی سارے پیجز کو فالو کر لینا ہے اور آپ نے تقریباً سات آٹھ ویڈیو کو واش کرنا ہے کمپلیٹ واش کرنا ہے آپ نے یہ اس ٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے تو میں تب تک ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں میں یہاں کچھ ویڈیو کو واش کرنے لگا ہوں ہاں تو بھائی لوگ میں نے بہت سارے ویڈیوز کو واش کر لیا اور کچھ پیجز کو میں نے فالو بھی کر لیا تو آپ نے بھی یہ اس ٹیپ کرنا ہے آپ نے ویڈیوز کو واش کرنا ہے اور پیجز کو فالو کرنا ہے جن پیجز پر ویڈیو شیئر ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی کو اسی براؤزر میں اوپن رکھنا ہے اور چوپس گھنٹو بعد یا اٹھاریز گھنٹو بعد پھر آپ نے فیس بک اپلیکیشن میں اوپن کرنی ہے اپنی فیس بک آئی ڈی تو آج پندرہ دسمبر ہے تو میں سولہ دسمبر یا سترہ دسمبر کو فیس بک اپلیکیشن میں اپنی فیس بک آئی ڈی کو لاغ ان کروں گا تو تب تک میں ویڈیو کو دوبارہ پاس کر دیتا ہوں ویلکم بیک فرینڈز آج سترہ دسمبر ہے اور میں نے پندرہ دسمبر کو ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم فیس بک ویڈیوز کو واج کرنے کے چوپس سے اٹھاریز گھنٹو بعد اپنی فیس بک آئی ڈی کو اپلیکیشن میں لاغ ان کریں گے تو آپ دوست ایک بات ضرور یاد رکھیں آپ نے چوپس گھنٹو بعد فیس بک اپلیکیشن میں اپنی اپلیکیشن میں اپنی اپلیکیشن میں لاغ ان نہیں کرنی یہ بات آپ ضرور یاد رکھئے گا تو اب میں فیس بک اپلیکیشن میں اپنی ایڈی کو لاغ ان کرنے لگا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ واش ویڈیوز کا آپشن اویلیبل ہو گیا یا نہیں تو یہاں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ واش ویڈیوز کا آپشن اویلیبل ہو گیا ہے تو اب میں اس شارٹ کٹ کے ذریعے اپنے جو میں نے پیج فالوک کی ہوئے ان کی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکوں گا تو اسی کے بارے میں میں نے یہ ویڈیو بنانی تھی کہ ہم اپنے فیس بک کے شارٹ کٹ باہر میں واش ویڈیو کا آپشن کیسے ریسٹور کریں تو اب آپ نے جو دوسرے شارٹ کٹ ہیں وہ لانے ہیں تو آپ نے سیڈنگ میں جانا ہے سیڈنگ میں جانے کے بعد آپ نے شارٹ کٹ بار کی سیڈنگ میں جانا ہے تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک نیو شارٹ کٹ بار ایڈ ہو گیا ہے ویڈیو ہوم کا اب آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہ چارو شارٹ کٹ بار کو آن نہیں کرنا بلکہ آپ نے تین شارٹ کٹ بار کو آن کرنا ہے تو ایک آپ ویڈیو ہوم کو رکھیں اور اس کے ساتھ آپ گروپس اور پروفائل کو رکھ سکتے ہیں یا آپ فرینڈ ریکویسٹ کو رکھ سکتے ہیں جو آپ رکھنا چاہے لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے صرف تین شارٹ کٹ بار کو آن رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو کسی چیز کی سمجھنائی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں